جھاموک کی میز سموان یاترہ چائباسہ پہنچ چکی ہے بیدھائی کپنا سرن سبح میں شامل ہونے پہنچی اسی دلیے چلتے ہیں مائیہ سموان یاترہ مائیہ سموان یاترہ میں گریمہ میں اپسٹیتی ہم سب کے بیچ میں ماننی ویدھائیک گانڈے ویدھان سبا شیتر میم شیمتی کلپنا مرمو سورین جی کی سادر آمندر کرتی ہوں آپ کو آج کے افسر پر آپ کی اوڈگارہ بھی ویکتی آپ کے مارک درشن اور شب کامناہوں کے لیے زوردار تالیوں سے جوہار کریں جوہار بھی بولیں بچتی رہنی چاہیے تلیاں اور بھی ایک بار اور زوروں کی تالیاں جوہار کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہے آجی ایٹھی کمار ڈگیرے سمسط گرو جانن کو بھائی بوزنی بھونی مانن کو مو نمشکار جانون چی آر اپن سمانے سمو جانن چونتی آجی آمورو مائی آ سمان یاترہ پورا جھارکھونڈرے آرومبو ہی جائی چی آئے ای آترہ رو موقشت ہو چی آمورو جھارکھونڈرو سوپو محیلہ مانن کو ناری شکتی کو سمگٹیت کوری با پائیں آر تارو مانو سمان بڑھائی با پائیں آر آپن مانے سمسطے جانن چونتی جے جھارکھونڈرو مکھے مانتری ہی منت سورین جہاں سمسطوں بائیں کامو کورو چونتی آر ایٹھی آمورو جھارکھن مکھے مانتری مائی آ سمان یوجنا اٹھارہ بورسو رو پوچاس بورسو رو بیتری رے جہاں رو بھونی مانے جیو مانے مان موسی مانے اچھونتی تانکو رو ایکاؤنٹ رے ہجار ٹونک کا سممان پائیں پہنچی با آر ایٹھا آپو رو آپن کو رو مان سممان بڑھائی با پائیں ہاتھو کھوٹاکو شکتو کوری با پائیں ایٹھا گھٹے پریاس اچھی اور یہاں سبھی آئے ہمارے مان کی مونڈا سبھی کو پرنام میں کرتی ہوں ہمارے بھائی دادا بہن دیدی ان سبھی کو جہار کرتی ہوں آج کے اس کارکرم میں منچ پر اپستیت ہمارے جھارکھن کی مانتری آدھرنیے بیبی دیو جی ہماری یہاں کی سانسد آدھرنیے جوبو مانجی جی ہماری جھارکھن کی مانتری دیپیکہ پانڈے جی ساتھ ہی ہمارے یہاں کے ویدھائیک ہمارے بڑے بھائیہ نیرل پورتی جی ساتھ ہی جلہ آدھاک جلہ سچیف کے ساتھ سبھی منچ پر اپستیت گڑھمان ویکتی کے ساتھ ساتھ ہماری ہزاروں ہزار بہنوں دیدیوں کو بٹیا کو ہمارے میڈیا کرمی کو سرکشا کرمی کو میری طرف سے جھارکھنٹی چوہار اور نوڑے تینا سور سنگین کون ہی سٹرکان سنام ماجی بابا کو نائکے گوڑے جگ پرانک ماجی کو چاندو برابری آیو بابا کو بویا میرسی کو پاٹے رین کمی کوڑا کڑی کو سنام کو گے اور کالاکار کو ہوں انسینکھون گنمناؤ جوہار اور بہت بہت پرنام نمشکار ہے آج یہاں اپستیت ہماری اتنی بھاری سنکھیا میں آپ لوگوں کا جو پیار ہمیں مل رہا ہے اس کے لیے ہم بہت آبھار پرکٹ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آج یہ کارکرم جس دھرتی میں ہو رہا ہے ہمارے کولھان میں آج یہاں کے ویر شہید پوٹو ہو کو بھی میں سادر نمن کرتی ہوں اور ہمارے ویر شہیدوں کو بھی میں ساتھ ہی ساتھ آبھار پرکٹ شردھانجلی پوروک نمن کرتی ہوں نمشکار کرتی ہوں پرنام کرتی ہوں اور زوردار آپ لوگوں کو پھر سے جہار کرتی ہوں جہ جھار کرن جہ جھار کرن جہ جھار کرن جہ جہ جھار کرن جہ جہ جھار کرن یہ طاقت یہ طاقت آپ لوگوں کی یہ طاقت ہمارے اپنوں کی یہ طاقت ہمارے اس سماج کی جو ہر وقت ہر سمیں ہر صدی میں ڈٹھ کے لڑا ہے اور اس لیے ڈٹھ کے لڑا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ہم لوگ آردھک روپ سے سمپن نہیں ہے ہمارے پاس جو لیٹس ٹیکنالوجی نہیں ہے لیکن ایک چیز بھرپور ہے ساحس ایک چیز بھرپور ہے آتما وشواس اور ایک چیز بھرپور ہے وشواس یہ وشواس ہی ہے جو ہمارے پورکوں نے ہمارے پوروجوں نے ہمارے پورانے شترو انگریزوں کے ساتھ میں لڑا تھا اور آج بھی ہمارے جتنے ویرودی دل ہیں ان کے ساتھ ہم اپنے پورکوں سے پریڑنا لیتے ہوئے اپنی اس لڑائی کو آگے اس لیے بڑھا رہے ہیں کیونکہ جھارکھنڈ کے ساتھ ہمیشہ بھید بھا ہوا ہے جھارکھنڈ کو جان بوچ کر کے گریب راج بنایا گیا ہے آپ کو جان کر کے ہرانی ہوگی جھارکھنڈ ایسے گریب نہیں ہے جھارکھنڈ کی دھرتی کے نیچے اتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں ان خزانوں کے اوپر ہمارے آدیواسی گریب گربہ لوگ ہمارے یہاں کے مولواسی لوگ نواز کرتے ہیں اس کی رکشہ کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں آگے بکاس کرنے کے لیے اس کا جس طریقے اس استعمال کیا جاتا ہے بکاس ضرور ہونا چاہیے لیکن بکاس کے لیے بار بار قربانی دینے والے ہم لوگوں کو بھی ہمارا بکایا واپس ملنا چاہیے اور آپ جانتے ہیں آپ کے ہیمن دادا آپ کے ہیمن بیٹا اپنا جھارکھنڈ کا آپ کا اپنا آپ کا پیسہ ایک لاکھ چھتیس ہزار کروڑ ہزار لاک کروڑوں کی بات نہیں میں کر رہی ایک لاکھ چھتیس ہزار کروڑ کتنے شونے ہیں اس میں گنتے رہیں گے اگر یہ ہیمن جی کا جو پریاس ہے آپ لوگوں کو خوشحالی دینے کا جو انہوں نے قدم اٹھایا ہے یہ آپ لوگوں کا جو حصے کا پیسہ ہے وہ کیندر سرکار دبا کر کے بیٹھی ہوئی ہے یہاں سے خزانہ لے کر کے جاتے ہیں لیکن ہمارا بکایا پیسہ دینا یہ لوگ بھول جاتے ہیں اور کبھی بھی ان کی کیندر میں سرکار بنتی ہے جھارکھنڈ ہمیشہ نمیستر میں رہتا ہے جھارکھنڈ کا نمبر ہمیشہ آخری رہتا ہے جب آپ لوگوں کو یہاں سے کروڑوں کروڑوں روپے کی سمپتی زمین سے کھوٹ کے لے کے جاتے ہیں لیکن بدلے میں ہمارے حق کا پیسہ ہمیں نہیں دیتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے ہیمن جی کو اور تکلیف ہوتی ہے ہماری یہاں کی جنتہ کو اور ہماری جنتہ اس کے لیے ہر وقت ہیمن آپ سبھی جانتے ہیں ہماری کلیانکاری یوجنہ چل رہی ہے اور اس مکھے مندری مئیہ سممان یوجنہ کے تحت اور بھی جھارکھن میں ابوہ آواز کی بات ہو ہماری ہرہ راشن کار کی بات ہو سرب جن پینشن کی بات ہو بچوں کے لیے ساویتری بھائی پھولے کی یوجنہ ہو اور ویدوشوں میں جا کر پڑھنے کے لیے بچوں کو آدیو آسی گریب گربہ کو ویدیش پڑھنے کے لیے بھیجنے کی بات ہو کیوں سوچتے ہیں ایمن جی کیوں پڑھانا چاہتے ہیں سب کو کیوں مجبوط کرنا چاہتے ہیں سب کو تا کی وہ جو لڑائی لڑ رہے ہیں اس میں آپ لوگ بھی ششت ہوئیے آپ لوگ بھی پڑھئے ہماری بیٹیا مجبوط ہو ہمارے بیٹے مجبوط ہو اور اپنی آواز بلند کریے اور اپنا حق کا پیسہ واپس لانے میں ہیمن جی کا ساتھ دیجئے آپ لوگ تیار ہیں نا اپنا پیسہ واپس لانے کے لئے تیار ہے نا ہماری لاکھ لاکھ یہاں بھائی دادا بیٹے ہیں آپ لوگ تیار ہیں اپنا بقایا پیسہ واپس لانے کے لئے تیار ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہوں گی آج بھارتی یہ جنت پارٹی جو اتنے بڑی بڑے وعدے کرتے ہیں کیا ان کی پارٹی میں کوئی آدی واسی نیتا نہیں ہے کوئی ہو نیتا نہیں ہے اتنے برسوں سے دس برس ہو گئے یہ کیندر میں بیٹھے ہیں ہمارے کتنے آدی واسی نیتا ان کی پارٹی میں بھی ہیں لیکن کبھی بھی کسی نے بھی ہماری جہان کی آٹھوی انسوچی میں لانے کا پریاس کیا اتنے سانسک رہے ان کے کبھی آپ کے بارے میں سوچنے کا پریاس کیا کبھی ہمارے بارے میں سوچنے کا پریاس کیا آج ہم آرثی گروپ سے سمپن نہیں ہے ہم سمپن ہے اپنی سبھتا سے ہم سمپن ہیں اپنی بھاشا سے ہم سمپن ہیں اپنی سنسکرتی سے اور یہ ہماری پونجی ہے ہماری پہچان ہے اور آج جب یہ لڑائی حیمان سورین جی اپنی بھاشا کی ہو اپنی سنسکرتی کی ہو اپنی پہچان کی ہو تو دوسرے پاٹی والے لوگ ہمار ہمیں ہماری بھاشا کو مان سممان نہیں دیتے یہ یاترہ مان سممان کی لڑائی کی یاترہ ہے چاہے اس میں بھاشا آتی ہو ہمارا آستیتو آتا ہو اگر اگر کو اپنا آدی واسیت بچانا ہے اپنی پہچان بچانی ہے اپنا طاقت دکھانا ہے تو ہیمن سورین جی کے ساتھ میں آپ کو نیرنتر کھڑے رہنا ہے اور اس کے ساتھ آپ جانتے ہیں جھار خند میں ہیمن جی جیل کے اندر میں بھیج دیئے گئے ہیمن جی زمین کے ماملے میں جیل کے اندر میں بھیج دیئے گئے نہ پرمان ملا نہ ثبوت ملا پانچ مہینے کی ان کو جیل کی سزا بھی کٹنی پڑی یہ لوگ یہ ہی کرتے ہیں انہیں برداش نہیں ہے کوئی آدیو آسی ایسا مکھے منتری جو اپنے راج کے لیے اپنی جنگتہ کے لیے دن رات مہیند کرتا ہے ان کی اپنی جان کی پروہ نہیں کرتے ہوئے کوویڈ کے سمیں میں دن رات مہیند کر کے باہر سے اپنے مزدور بھائیوں کو واپس جھار خند لانے کا کام کیا ہماری دیدیوں نے رسوی کی چند دیدیوں نے اپنا گھر چلانے کے ساتھ ساتھ ہمارے سماج کے جو ورگ کو تکلیف ہو رہی تھی ان کو کھانا کھلانے کا کام کیا بھوک سے جھار کھڑ میں کوویڈ کے سمیں ایک بھی موت نہیں ہوئی اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سواست کرمی ہماری نرس دیدی آج میں بہت گرف کے ساتھ کہتی ہوں ہماری اس جھار خند سرکار نے ہماری جل سہیہ سوا سہیہ ہماری پوشن سکی آنگن باڑی دیدی سیوی کا سہائی کا ہماری نرس دیدی جیس لپی اس کی ہماری لاکھوں مہلاو کو ششکت کرنے کا کام کیا ہے ان کا مان بڑھانے کا کام کیا ہے اور یہ کیوں کر رہے ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کی ناری سے زیادہ طاقت ور اور ناری سے زیادہ ہمت رکھنے والا اگر کوئی پرانی دھرتی میں ہو بھائی دادہ آپ غلط مت سمجھ گا میں آج بہت زیادہ تاریف ناری شکتی کو اس لئے کرنا چاہتے ہوں کیونکہ یہ ان کا حق ہے اور یہ ان کا سمان ہے زور دار تالیا ہماری محلاؤ دیدیوں کے لئے جو دن رات اپنا گھر چلانے کے ساتھ ساتھ پورے سماج کو پورے پریوار کو باند کر کے چلتی بھائی دادا آپ تکلیف مت کریے گا آج اگر ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو گھر میں ہماری ماں آپ کی پتنی صبح سے اٹھ کر کھانا بنا کے آپ کو کھلا کر کے یہ بیشتی ہیں لیکن یہ جو محلائیں آئی ہیں یہ صبح اٹھ کے اپنا کھانا بھی بناتی ہیں اپنے پریوار کو بھی کرتی ہیں اور آج اس کارکرم میں یہاں اس کارکرم کو ششوبیت بھی کر رہی ہیں تو بہت بہت دھنیواد ہے بہت بہت آبھار ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں اتنا کہنا چاہوں گی لڑائی بہت زیادہ گمبیر ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں جھارکھن میں ہمارے دوسرے راج سے مکھے منتری اور ہمارے راج کے بہت سارے پورو مکھے منتری اب لگ گئے ہے آپ کی مسکان کو چھیننے کے لیے ان کے ایجنٹ نے آپ کی ہماری اپنی جھارکھن کی مہیا یوجنہ پہ پی آئی 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 مطلب کوٹ میں چلے گئے ہیں بولتے ہیں کہ جھارکھن کی بیٹیوں کو ہزار روپے نہیں دینا چاہیے ان کو مان سممان نہیں مل چاہیے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں ہماری دیدیوں بہنوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کیا جھارکھن میں پہلی بار جھارکھن مکھے مانتری مئیا سممان یوجنہ آئی ہے یہ آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند ہے اگر پسند ہے تو زوردار اپنے تالیوں سے اپنے دونوں ہاتھوں اٹھا کر کے یہ بتائیے کہ آپ کو پسند ہے بہت 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 دھنیواد ہے یہ بند نہیں ہونا چاہیے نا بند نہیں ہونا چاہیے نا نہیں نہیں میرے سوال کو سمجھئے بہت سارے لوگ ہمارے وپکشی کے دل وہ چاہتے ہیں کہ یوجنہ بند ہو جائے تو میرا سوال آپ سے ہے کیا یہ یوجنہ بند ہونی چاہیے بند ہونی چاہیے آپ لوگ ہیمن دادا کا ساتھ دیں گے سب ساتھ دیں گے سب لوگ دیں گے ہیمن سور زندہ آباد ہیمن سور زندہ آباد آج یہ آپ کی طاقت اور آج آپ کی شکتی میں لے کر آگے لے کر جا رہی ہوں اپنی یاطرہ کو اور آگے بڑھانا ہے اور پورے جھار خند میں آپ کی مان سممان کی عدد کب لوگوں سے ملنا چاہتی ہوں اور بہت بہت دن دینا چاہتے ہوں آدھ دی جی کو بی سے یاطرہ کی چاہتے لائے گئی ہے محلہ سممان یوج نا کے تحت مکھے منطری محلہ سممان یوج نا اسی کے تحت یاطرہ کے ذریعے پوری جھارگن واسیو کو یہ بتانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ مکھے منطری محلہ سممان میں وہ ہر کام کر رہے ہیں جو آج تک کسی سرکار نے نہیں کر دکھایا تو اس موقع پر منطری بی دیبی دیبی پانڈے سنگ اور جو آمان جی بھی موجود ہیں چاہ باس میں جو مئی سمان یاطرہ پہنچا ہے اور اس کے پہلے کئی زیلوں سے مئی سمان یاطرہ پہنچتے ہوئے یہ چاہ باس پہنچا جہاں آج مکھے منطری ہیمن سٹورنٹ کی پتنی کلپنا سٹورنٹ لوگوں کو سمبودیت کر رہی ہیں اور اسی قصہ ساتھ جو اپلبدیاں ہیں ہیمن سرکار کی وہ بھی بتانے کی کوشش اور ایک طرح سے گامے ویدانس وچناؤ کو لے محول بنانے کی کوشش بھی کی جاری ہے ایک منچ تیار کیا جا رہا ہے تاکہ ویدانس وچناؤ میں زیادہ محنت نہ کرنی پڑے کیونکہ سرکار یو جو وکاس کی یو جو وکاس اور جو لاب لوگوں تک پہنچ چاہیے یہ پہنچ آنے کی نہ سرک کوشش ہو رہی ہے بلکہ لوگوں کے بیچ جا کر سویم چاہ مکھے منتری ہیمان سٹورن ہو یا پھر کلپنا سٹورن لوگوں پہنچ کر سیدھا لوگوں سے جڑ کر وہ سموات بھی کر ہی ہیں اور یہ پوچھا بھی جا رہا ہے کہ یہ یوجنہ آپ کے لئے کتنا صحیح ہے اور کیا اس یوجنہ کو انوارت چلنا چاہیے اور اس کے جواب میں جنتہ بھی سمرتھن دے رہی ہے جس کے طرف سے جنتہ بھی بھرپور سمرتھن مل رہا ہے اور کافی بڑیا جو ریسپانس ہے وہ بھی جنتہ کے طرف سے دیا جا رہا ہے جس کے بعد خوشے سے لبریز اور ہاتھ سہیت ہو کر لگتار کئی زلو میں جو مہیا سمان یاترہ ہے جو ایک طرح سے دیکھا جائے تو مہلا کو لید کر رہی ہیں اور پورے شیطر میں نہ سب پورے پردیش میں پورے جھارکڑ میں اگر بات کی جائے تو آدھی آبادی کے لیے جو یوجنہ لائے گیا ہے ان یوجنہ کو کیسے عدیق سے وستار پروک لوگوں تک پہنچ کوشش کی جاری ہے اسی کے ساتھ کند سرکار کے پاس جو جھارکڑ سرکار کا پیسہ بکایا ہے اس پیسے کو لے کر بھی ایک منش پر مدہ بنایا جا رہا ہے کو بویا میسی کو گدر کو سنام کو گے گن مناؤ جو ہار آج ایٹھی آشوانتی سو مستوں کو مون موش کا جو رو چی دھنی باد جو چی اور آج آپ جانتے ہیں میں ابھی بھائی سے بات کر رہی تھی اور انہوں نے مجھے وہ دکھایا پیپر کی کتنے سارے ہم اپنے آج اپنے وعدوں کے ساتھ ہم کیوں آ رہے ہیں ہم اپنے کارکرموں اپنے وعدوں کو جو پورا کرتے آئے ہیں ہم اپنی یوجناؤں کو دھراتل میں جو اتار کے لائے ہیں ہم اپنے ساتھ آئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے کاغج ہیں یہ کون سے کاغج ہے یہ بجلی بل جو آپ کا 00 ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے کاغج ہیں یہ ہے ہیمن سورین جی کی سوچ یہ ہے آپ کی چہرے کی خوش یاں اور جس طریقے سے بجلی بل 0 ہوا ہے جس طریقے سے ہم ارا کسان آدیواسی مکھے منتری کو جیل میں ڈالنے کا کام کیا ہے اس کا حساب دینے جھارکھنڈ کی جنت تیار ہے آپ تیار ہے زور سے بتائیے تیار ہے تیار ہے تیار ہے جار کن کا مکھے منتری کیسا ہو جار کن 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 ہو جار کن 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 کیسا ہو اور دشم گرو شیب سور ری دشم گرو شیب سور ری دشم گرو شیب سور ری بہت 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 دھنیواد ہے اس دور دراز سے آپ لوگ آئے ہیں ہمارا مان سممان بڑھایا ہے یہ مان سممان کی یاطرہ اب ختم نہیں ہونے والی ہے آج یہ چھٹا دن ہے آگاز یہ ہے انجام تک پہنچ نا ہے اور پورا جھار کن گوم نا ہے بہت بہت دھنیواد ہے جہ جھار کن جہ ہر ہم سب دھنیواد کریں مان نی ویدھائی مہدی کا اس سے پہلے اپنے فلیگ کار دونوں ہاتھ سے اوپر اٹھا کر دھنیواد کریں مان نی مکی منتری مہدی شری ہی من سورین جی کا کیونکہ مان نی مکی منتری مہدی نے ہمارے مال کو پرشست کیا کہ ہم مہدی آگے بڑھ سکے سب اپنے اپنے پلے کار پر اٹھائیے ساری مہدی دونوں ہاتھ سے ہوا میں لہرائیے یہ مجبوطی ہے کہ ہمارا ساتھ مہدی 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 کے ساتھ اور ایک بار زور دار تالیاں مہدی